اگر میں اپنے بیس حلوزوں کو دیکھوں تو میرے پاس حیری اور افتاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی فجر پڑھ کے لوگ کس طرح ہم بھاگتے تھے جس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں اس قوم چار پہی اج پہلی بار دیکھی ہے اوہ بھائی وی دن جو میں دے لنگا لے ایسی لنگا لے ان جاند دس دن جو در جی خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے اب نہ سونا میاں جاگ مسافر جاگ نہ کر نین پیاری اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اپاری دو ہزار بائیس چل رہے ہیں ہم دو ہزار بائیس کے مسلمان ہیں حضرت سیدنا نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لئے فرمایا عمر اہلی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی یہ میرا جبہ ان کو دینا اس کو دینا اور ویسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لئے دعا کرے حضرت جو ایسے کر نہیں رہی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لئے تو جب وہ آگ کے شولے بھڑکتے اور لوہا گرم ہو جاتا لوہا سرخ ہو جاتا تو لکھا آپ کتنی کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے جن کو محبوب اپنا چبہ عطا فرما رہی اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری عویس سے ملاقات ہوگی یہ میرا چبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لئے دعا کرے لیکن کیا عالم ہے لوہار کی دکان پہ چلے جائے کرتے جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے تو پھر دوزار بھائیہ لیں انہوں کی کرنا چاہیے جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں قرآن کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں فکر کوئی نہیں تو پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے جو روزہ